ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار کٹھے چار چار بجلی چور اپنے گھر کے بجلی چور کو پکڑو آپ بجلی کم سے کم سوال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو اور یہ زیادہ زیادہ بجلی چوری کرنے میں لگے رہتے ہیں آپ اس کوشش میں لگے رہتے ہو کہ کم سے کم بجلی کا بیل آئے یہ اس کوشش میں لگ رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بجلی کا بیل آئے ابھی ویڈیو دیکھیں اپنے گھر کے بجلی چورو کو پکڑو تاکہ آپ کا بجلی کا بل کم سے کم آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی فرنڈ میں ہوں آپ کا دوست آسف سیل مرکم تو میرے یوٹیوب چینل آسف پلیکٹ کل فرنڈ جیسا کہ آپ کا معلوم ہے بجلی مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے تو ہر ساتھ شخص کوشش میں لگا ہے کہ کم سے کم بجلی کا استعمال کرے تاکہ بجلی کا بل کم سے کم آئے اتنی بجلی کی پچت کرنے کے باوجود بھی اگر ہمارا بجلی کا بل زیادہ آئے تو ہمیں اس بات کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہمارا بجلی کا بل کیوں زیادہ آ رہا ہے کہیں ہماری کوئی بجلی تو نہیں چوری کر رہا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے بجلی چورو کے بارے میں بتاؤں گا وہ کہیں باہر کے نہیں آپ کے اپنے گھر میں ہیں اور آپ کے نظروں کے سامنے آپ کی بجلی چوری کر رہے ہیں اور آپ جو ہے اسے نظر عداز کر رہے ہیں آپ کو علم نہیں اس بات کا نمبر ایک اگزار فرن آپ کے گھر میں جہاں کہیں بھی اگزار فرن لگا ہے وہ چل نہیں رہا خراب ہونے کی صورت میں تو وہ آپ کی نظر کے سامنے آپ کی بجلی چوری کر رہا ہے اکثر ہمارے گھروں میں کچن میں واش روم میں ڈرینگ روم میں ہمارے روم میں جو یا ہمارے سٹور میں اگزار فرن لگے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچ کر اسے ٹھیک نہیں کرواتے ہیں کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں بعد میں اسے ٹھیک کروالیں گے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا اسے اون کر دیتے ہیں جو ہمارا خراب ذات رہن ہیں اور ہم بھی جو ہیں اسے اون کر دیتے ہیں بچے تو بچے ہم بھی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ ہم بھی اسے اون کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری جو ہے عادت بنی ہوتی ہے اسے اون کرنے کی اور اسے اوف کرنا ہم بھول جاتے ہیں اور جب ہم سے اوف نہیں کرتے ہیں تو جب تک وہ اوند رہتا ہے تو وہ ہماری بجلی چوری کر رہا ہوتا ہے ہمیں علم نہیں اس بات کا وہ اکثر یہ کمپلین جو ہے وہ سٹور میں ہوتی ہے یا واشن میں ہوتی ہے کہ اگزار فرم جو ہے چلتا رہتا ہے کیونکہ وہ خراب ہے نظر نہیں آرہا اس کے پار چل رہے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں اسے بھول دیتے ہیں بند کرنا کیونکہ وہ چل نہیں رہا اگر چل رہا ہوتا تو اس کی آواز آ رہی ہوتی تو ہم اسے بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بند ہے تو اس لئے ہمیں علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بٹن ہم نے اوند کر دیا اسے اوہ بھی کرنا ہے تو جب تک اس کا جو بٹن جو ہے وہ اوند رہے گا وہ ہماری بجلی جو ہے وہ ضائع کرتا رہے گا ہماری بجلی چوری کرتا رہے گا اور ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ وہ ہماری کافی بجلی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو آج ہی اپنے گھر کے یہ بجلی چورکوں پکڑیں یا تو آپ اس کا جو کنیکشن ہے جب تک آپ نے ٹھیک نہیں کروانا ہے اس کے بٹن سے ڈسکنٹ کر دیں یا ازاز پنگ کے پاس سے تار سے اس کے ایک تار ڈسکنٹ کر دیں تاکہ اس کے اندر تک کرنے نہ پہنچے آپ کی بجلی ضائع نہ ہو اور آپ کا بجلی کا بلک کام آئے آگے چلنے سے پہلے گزارش ہے چلی سے چینل کو جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو لائک بھی کریں اور ایک اچھا سا کمیٹ بھی کریں جو آپ کو میری ویڈیو کے بارے میں فیلم ہوئی ہے اس کے بارے میں نمبر دو پہ جو ہمارے گھر میں بجلی چور موجود ہے وہ ہے ایس ام ڈی لائٹ ہمارے گھروں کی چھتوں پر ایس ام ڈی لائٹ جو ہے وہ نبے فیصد لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ واش روم میں کچن میں ڈرینگ روم میں ٹی وی لان میں ہر جگہ پہ جو ہے یہ ایس ام ڈی لائٹ جو ہے لگی بھی ہے جو ہماری سیلنگ اچھات کی اس میں بھی ایس ام ڈی لائٹ جو ہے بڑے ڈیزائننگ سے لگ رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایس ام ڈی لائٹوں میں کئی لائٹیں جو ہیں وہ لائٹ لائٹ سے جار رہی ہیں یعنی کہ سلو سلو لائٹیں جار رہی ہیں دوسری ایس ام ڈی لائٹ کی نسبت یہ ہماری لائٹیں جو ہے اسمڈی لیٹے ہیں یہ مدھم مدھم سلو سلو جار رہی ہوتی ہیں یہ مگر آپ کی بھول ہے کہ یہ سلو سلو جار رہی ہیں یہ اسمڈی خراب جو ہے یہ ہماری دوسری اسمڈی سے زیادہ بجلین استعمال کر رہی ہوتی ہے اس لیے کہ اس اسمڈی کے پیچھے ایک چوک لگی ہوتی ہے یا ایک ایلنر ڈرائیور لگتا ہے جو اسے آگے کرنٹ دیتا ہے جسے جلتی ہے جب وہ چوک اس کا ڈرائیور شارٹ ہو جائے تو شارٹ ہونے کی صورت میں وہ پہلے کی نسبت زیادہ جو ہے وہ کرنٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اسمڈی لیٹ سے جل نہیں رہی تھی مگر اس کا ڈرائیور شارٹ ہو گیا شارٹ ہونے کی صورت میں وہ زیادہ بجلی استعمال کر رہا ہے جب وہ زیادہ بجلی استعمال کرے گا تو یقینہ آپ کو بجلی کے بل میں بھی فرق ڈالے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس اسمڈی لیٹ کو یا تو اس کو کنیکشن بٹروں سے ڈسکنٹ کر دیں یا فی الحال اس کو اتار لیں جب آپ نے نوی لگانی ہو تو لگا لیں مگر فی الحال سے اتار لیں تاکہ یہ آپ کی بجلی جو ہے وہ چوری نہ کریں تو فرق آگے چنل سے پیرا گزارش ہے فیلی سے چینل کو جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ایک اچھا سا کمیٹ بھی کریں جو آپ کو میری ویڈیو کے بارے میں فیلم ہوئی اس کے بارے میں نمبر تین پر جو آپ کے گھر میں پجلی چور مجود ہے وہ بہت زیادہ پجلی چور آپ کے گھر میں مجود ہیں ہر گھر میں ہر جگہ پہ لگے میں وہ ہے سلنگ فین سلنگ فین آپ ہر کمرے میں ہر سٹور میں ہر روم میں لگاوے ہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سلنگ فین نہ لگا ہو یہ بھی ہمارے بجلی چور ہیں وہ کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کا سلنگ فین سرو ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو آپ کسی الیکٹیشن کو یا خود اسے آپ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ کا الیکٹیشن آتا ہے تو وہ اس کا جو چیک کرتا ہے اس کا کپیسٹر اتارتا ہے آپ کے پنکھے کی سپیڈ سرو ہے یا بند ہے تو اس کا کپیسٹر سب سے پہلے اتار کے چیک کرتا ہے اس کی جگہ پر کپیسٹر جا ہے اس کی کپیسٹر کا دوسرا لگاتا ہے مگر آپ کا سلنگ فین جو ہے وہ چلتا نہیں یا چلتا بھی ہے تو سرو چلتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے جو سلنگ فین ہے اس کی وینڈنگ کمزور ہو گئی ہے یا ہیٹ ہو گئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ تین ہزار پچیس سو اتنا خرچہ بتاتا ہے تو آپ کہتا ہے یہ زیادہ ہے تو وہ آپ کو اس کا حل بتاتا ہے کہ میں آپ کو ایک فارمولا لگاتا ہوں جس سے آپ کو پنکھا جو ہے چل جائے گا تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سستے میں کام ہو جائے گا زیادہ پیسے خیشن نہیں کرنے پڑیں گے اس سے آپ کا پنکھا چل جائے گا آپ کا لیکٹشن یا آپ خود وہ جو کپیسٹر ہے اسے بڑا لگا دیتے ہیں آپ کا پنکھا جو چل پڑتا ہے اور ہوا ٹھیک دینا ہے شروع کر دیتا ہے اس کی سپیڈ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے مگر جب تک وہ چلتا رہے گا آپ کی بیلی جو وہ ضائع کرتا رہے گا اس لیے کہ آپ کے پنکھے کے اندر جو وینڈنگ ہے وہ ہیٹ ہو گئی ہے ہیٹ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ بجلی استعمال کرے گی جہاں آپ کا ایک پنکھا چلنا تھا وہاں آپ کا وہی پنکھا دو پنکھے کے برابر بجلی استعمال کرے گا اگر آپ کا میری بات پر یقین نہیں ہوتا تو آپ امپیر میٹر لگا کے چیک کر سکتے ہیں جب بھی آپ جو بڑا کپیسٹر پنکھے کو لگائیں گے تو آپ کی بجلی زیادہ استعمال کرے گا اس پر میں نے مکمل ایک ویڈیو بنائی ہے آپ جا کے میری ایڈی بے چیک کر سکتے ہیں کہ بڑے کپیسٹر لگانے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں جب آپ اسے بڑا کپیسٹر لگا دیتے ہیں پنکھا تو آپ کا چل جاتا ہے آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں لیکن جب تک وہ چلتا رہے گا آپ کا بجلی کا بل زیادہ ہی آتا رہے گا اگر آپ اس بجلی چور کو پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا کپیسٹر لگائیں اگر آپ کے پنکھے کے سپیر سلو ہے تو اس کی جوا پر نوہ پنکھا لگائیں یا آپ پنکھے کی ویڈنگ کروائیں اور یہ ہمارے گھروں میں ایک دو بجلی چور نہیں زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ہماری بہت زیادہ بجلی چوری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں انہیں پکڑنا چاہیے تاکہ ہمارا بجلی کا بل کم سے کم آئے اگرے بجلی چور کو پکڑنے سے پہلے اگزاری شیئر جو دو چینل میں نیو ہیں یا جنہوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے اگزاری شیئر چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر کے لادمی جائے آج میں اس چور کو آپ کے سامنے بے نکاب کروں گا جو آپ کے گھر میں آپ کے بیلی جو ہے دبل سمال کر رہا ہے پر چار پہ جو ہمارا چور ہے وہ ہے ایل ایڈی بلپ آپ بجلی کی بچت کے لیے ہر گھروں میں جو ہے ایل ایڈی بلپ جو ہے سمال ہو رہے ہیں اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ایل ایڈی بلپ جو ہے نا لگا ہو تو LED بلپ جو ہے ہر جگہ پر لگے ہیں ہم نے اپنی بجلی کی بچت کرنے کے لیے LED بلپ جو ہے ہر جگہ پر لگائے ہیں تاکہ بجلی جو ہے کم سے کم اسمال ہو بجلی کا بل کم سے کم آئے مگر بجلی کی بچت کرنے کے چکروں میں ہمارے LED بلپ جو ہے وہ ہماری بجلی جو ہے وہ زیادہ اسمال کر رہے ہیں اکثر آپ نے اپنے گھروں میں LED بلپ دیکھوں گے جو بند ہونے کے صورت میں بھی رات کے ٹیم جو ہے ہلکے ہلکے جل رہے ہوتے ہیں دن کے ٹیم بھی اگر آپ اسے بند کر دو تو یہ نظر نہیں آتے زیادہ مگر رال کے ٹیم جب آپ اسے بند کرو گے اس کا بٹن آف کر دو گے تو پھر بھی یہ ہلکے ہلکے جل رہے ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن میں یہ ہماری جو ہے بارہ گھنٹے نہیں سو چوبیس گھنٹے جب تک یہ لگے میں ہلڈر کے ساتھ یہ ہماری بیجلی جو ہے وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں تو اس چور کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں سب سے پہلے یہ ایلیڈی بلب چینج کرنا ہوگا اس کی جو ہے پہ ہمیں دوسرا ایلیڈی بلب لگا کے چیک کرنا ہوگا کہ وہ ٹھیک جار رہا ہے یا نہیں اگر جب وہ بلب بھی ایسی پزیشن کرے کہ آپ نے اسے بند کیا تو پھر بھی رات گوھل کلکہ چلے تو پھر آپ کو اس کے لیے میری ایک مکمل ویڈیو دینے پڑے گی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ آپ کے گھر کے بلب جو ہے وہ آپ کے بیلی کیوں زیادہ چوری کر رہے ہیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ اس فارڈ کو بہت آسانی سے اپنے گھر میں خود سول کر سکتے ہیں خود ہی اس فارڈ کو دور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ویڈیو اور یہ ویڈیو شامل کر کے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور وہ جو ہے ایک الگ فارٹ ہے جب آپ اس ویڈیو پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پس چل جگہ کہ آپ کے ویڈیو میں کیا فارٹ چل رہا ہے اور آپ اس فارٹ کو دور کر کے اپنا بجل کا بل کم کر لیں گے فرینڈ مجھے امید ہے اگر آپ میری اس ویڈیو کو نظر میں رکھو گے تو آپ کے گھر سے آپ کے بجلی کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا بجلی چور نہیں اور آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز خراب نہیں ہے جو بجلی چوری کر رہی ہو تو پھر بھی آپ کا بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہو تو یقیناً آپ کی بجلی جائے کوئی بھی اور چوری کر رہا ہوگا اس پر بھی میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کون بجلی چوری کس طرح کر سکتا ہے قرائے دار مالے وقان ہمسائے کس طرح بجلی ایک دوسرے کی چوری کرتے ہیں تو میں نے اس پر بھی ایک مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میری ایڈی پر جا کے دے سکتے ہیں بجلی چور کو پکڑیں تو وہ بھی ایک بہت اچھی ویڈیو ہے اور اس سے بہت سے لوگوں نے اپنے ہمسائے اپنے مالے مکان اپنے قرائے دار کو پھرے سا ہے وہ بات جو ہے حقیقت ہوئی ہے کہ وہ بجلی مکی جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے یا چوری کر لے جو مردی سمجھیں لیکن ہمارے ساتھ سے بجلی چوری کر رہے تھے تو وہ انہوں نے پکڑا ہوں آپ میری یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل دے گا اگر آپ نے نیو مکان لیا یا قرائے پر گئے ہیں یا گریبی مکان لیا ہے کہ کیسے آپ کے مکان کے ویڈنگ کے اندر سے بجلی جو ہے مسائے قرائے دار مالے مکان جو ہے وہ چوری کرتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ بہت ہی آرام سے بھیلی چور پکڑ سکتے ہیں تو فرینڈ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا آپ نے اداری چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیں اور بھی میں نے بہت سی الیکٹر کے بارے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے رپیننگ کے بارے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اپنے دوستوں میں بھی میرا چینل شیئر کریں تو فرین اجازت دے اپنے دوست اپنے بھائی عاصف صاحب کو انشاءاللہ دندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کہ اجازت دے اللہ حافظ